اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے حریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس میں آپ کی اسلامیات کی تیچر ہوں اور میرا نام سادھیہ یاسر ہے سٹوڈنٹس آج ہم جس ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد کی اہمیت اور احترام اس سے پہلے آپ کبلے کا تعرف اور اہمیت آپ نے پڑھا تھا اور آج ہم مسجد کی اہمیت اور احترام پڑھنے جا رہے ہیں مسجد کے لغمی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ مسجد کے کیا معینی ہوتا ہے اس کے لوگ بھی معینی ہیں جہاں پہ آپ سجدہ کر سکو مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا آپ کو پتا ہے سب بچے کو کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نماز ادا کرنے کے لیے مساجدیں بنائی جاتی ہیں سٹوڈنٹس کیونکہ اسلام میں نماز اہم ترین عبادت ہے اسلام میں سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے نماز کی اہمیت مسجد کو اسلامی معاشر میں بڑی اہمیت آصیل ہے ارام مسلمان مسجد میں اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے وہاں اسے دوسرے مسلمانوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے پانچ وقت آپس میں ملنے سے محبت بڑھتی ہے اور بامی تفاق پیدا ہوتا ہے جو سب سارے مسلمان پانچ وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے تفاق پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ محبت بھی مسلمانوں کے آپس میں بڑھتی ہے اور مسجد دینی مذہبی اور معاشرتی تعلیم قیم ذریعہ ہے ہمارے پیارے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جب آپ قبا پہنچے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی جسے مسجد قبا کے نام سے اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مسجد نبوی تعمیر آپ نے سب سے پہلے مسجد قبا آپ اس کو کہتے ہیں وہ آپ نے تعمیر کروائی اور اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی ہمارے پیائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہی سارے معاملات تیہ فرماتے تھے اور اہم فیصلے کرتے تھے مختلف قبیلوں کے وفود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مسجد میں ہی ملاقات فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفحہ کی تعلیم کے لیے بھی مسجد میں ہی جگہ فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تعلیم بھی مسجد میں ہی فرماتے تھے صحابہ اکرام کے دور میں میں بھی مسجد کو ایسی اہمیت حاصل رہی ہے گویا مسجدیں ہمارے لیے مدرسے اور مکتب کا کام کرتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مسجد کی اہمیت اور فضیلیت کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی تینکیو سٹوڈنٹس اینڈ اللہ حافظ